یارم پارٹ ایٹین تمام لنکس نیچے ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں شکریہ اگلے دن شروع کے دو لیکچرز چھوڑ کے اسے ایک پاکستانی گھر جانا پڑا سادنہ کے کمر میں بہت درد تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی دینے نہیں جا سکتی تھی لیکن خاتون بزد تھیں کہ ان کے گھر شرام کو پارٹی ہے اس لیے سادنہ ہر صورت اپنا کام کر کے جائے سادنہ کو کمر پر ہاتھ رکھے کراہتے ہوئے دیکھا تو امرہ نے اس کی جگہ جا کر کام کرنے کی پیشکش کی جو سادنہ نے بہت مشکل سے مانی خاتون نے اسے سارے گھر کا اتنا کام لیا کہ وہ واپس انیورستی جانے کے قابل ہی نہیں رہی انیورستی جاب پڑھائی اسے یہ سب پہلے مشکل لگتا تھا لیکن اب وہ اس سب کی عادی ہو چکی تھی زندگی تھوڑا سی مشکل تھی بجترین نہیں ہاں جو سکونس کے پاس ہوا کرتا تھا اب وہ کہیں نہیں رہا تھا اسی دورانی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا شیکسپیئر کے لکھے ڈرامے اچھے تھے باکمال ہوتے لیکن اسٹیج پر آ کر تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی اکنے زبردست کہ آنکھ چھپکے بھی نہ دیکھتے جاؤ دوسرے سمیسٹر میں کورس کی نویت بدل گئی تھی اور وہ مشکل لگنے لگا تھا یونیورسٹی میں مشہور ہے کہ جب تک پہلے سمیسٹر کی کتابوں کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے سمیسٹر ختم ہو جاتا ہے اور دوستی جو ہوتے ہوتے رہ چکی ہوتی ہے وہ اگزامز میں دشمنی نبھا کر جاتی ہے نہیں نہیں اس میں بچالے سٹوڈنٹس کا تو کوئی قصور نہیں وہ تو کتابوں کو بھی ایسے ہی سر پر سوال کرتے ہیں جسے فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کو ان کو انہیں پڑھنے کی بھی اتنی بکراری ہوتی ہے جتنی لاغ ان ہونے کی امرو کو ٹرافورڈ شاپنگ سنٹر میں بولیوڈ دھابا میں اچھے معافضہ پر جاب آفر ہوئی تھی لیکن اس نے انکائے کر دیا اس کا دن نہیں چاہا اپنا سٹور چھوڑ کے جانے کیلئے وہاں ساتھ سیلزمین اور دو منجر تھے وہ ان سب کی آدھی ہو چکی تھی بغیر کسی وجہ کہ ان سے لگاؤں محسوس کرتی تھی امرو تبدیلی کو پسند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خائف بھی رہتی تھی اس نے اپنی زمکی میں ایک چیز کے لیے پوری شدت سے تبدیلی کی خواہش کی تھی اپنے ماحول کے بدل جانے کی اور اب یہاں یہاں اسے ہر چیز کے ساتھ گہری وابستگی محسوس ہوتی تھی یونیورسٹی کے ساتھ اپنی کلاس کلاس میں مجود اپنے نشست کے ساتھ کلاس دور تک ساتھ یونیورسٹی کے ایک ایک درخت گھاس کے ایک ایک کتے کے ساتھ یونی میں جا بجا استادہ خاموش مشہور شخصیات کے مجسموں کے ساتھ بھی ہر چیز اسے اپنا آپ محسوس کرواتی تھی اس سے باتیں کرتی تھی وہ جانتی تھی وہ مانچسٹر میں مہمان ہیں اور یہی چیز اسے قرب میں مبتلہ کر دیتی تھی آکسفرڈ روڈ پر وہ واقعہ چرچ کی سیڈیوں پر بیٹھ کر کبھی کبھار دادا سے بات کہہ لیا کرتی تھی ورنہ خاموش بیٹھ تھی آتی جاتی ڈبل ڈیک بسوں کا تکہ کرتی اور ہنستے مسکراتے باتیں کرتے سٹوڈنٹ کو کس قدر حیرت سے دیکھا کرتی کبھی وہ بھی ہنسنے والوں میں شامل رہی تھی بے فکری تھی کوئی اس کے ساتھ تھا چرچ کی سیڈیوں پر اکیلے بیٹھنے کی نوبت وہ خود پر خود لے آئی تھی اور اکثر وہاں پائی ہی جاتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ اگر اسے پاکستان جانا ہے تو ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے یہ سب اس کا اپنا نہیں تھا لیکن اس نے اسے اپنا بنا لیا تھا یہ سب اپنا ہے یہ سب اپنا نہیں رہے گا یہ یہی رہ جائے گا اگر یہ سب یہی رہ جائے گا تو وہ خالی ہاتھ خالی ہاتھ رہ جائے گی نا تو کیا مانچسٹر اسے سب دیکھ کر سب واپس بھی لے لے گا دوسرے سمیسٹر نے اسے سہما دیا تھا دوسرے سمیسٹر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا تیسرا اور چوتھا بھی بس پھر سب ختم چلو گھر واپس اسی ماحول میں جس میں وہ نحس تھی وہ رات کو مانچسٹر میں سوتی صبح آنکھ کھلتی تو لاہور مارڈل ڈاؤن پر اپنے گھر میں واقع ہوتی دادا کے کمرے کے کھڑکیوں سے روشنی کی لکی بناتی این اس کے آنکھوں پر برس رہی ہوتی تلملا کر وہ آنکھ کھولتی سامنے ہی دادا اور اس کے مشترکہ تصویر دیوار پر جگمگار ہی ہوتی وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی میں لاہور کا بھائی مانچسٹر کہاں گیا اس کے دل کی دھڑکنے کی رفتار خطرناک خد تک بھڑ جاتی شٹل کاک کے نیم اندھیر کمرے میں وہ گہری گہری سانسے لے رہی ہوتی اٹھ کر کھڑکی تک جاتی باہر مانچسٹر پر نظر دھڑاتی اسے پھر بھی لگتا ہی سب خواب ہی ہے حقیقت میں تو وہ مارڈل ٹاؤن میں اپنے گھر میں بیڈ پر سوئی یہ خواب دیکھ رہی ہے وہ ویرا کو فون کرتی ویرا صبح یونیورسٹی جانا ہے نا نہیں صبح تمہیں الیکٹرک چیر پر بٹھایا جانا ہے صبح تمہاری موت کا دن ہے ویرا چلا کر کہتی وہ کئی بار اس بیچاری کو ایسے ہی تانگ کر چکی تھی تمہیں یہ راتوں کو کیا دوریں پڑتے ہیں امرہ ویرا صبح پوچھتی اب وہ اسے اپنے دوروں کی کیفیت کیا سمجھاتی کہ اس کی آنکھ جب لاہور میں کھلتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے وہ سائی کے پاس اگلی صبح آئی سائی میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے اچھا وہ مسکرانے لگا کیا مجھے اب یہ نہیں پوچھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہاں پوچھ لو لڑکی کا چہرہ تو نظر نہیں آیا لیکن اس نے چولی پہن رکھی تھی ہاتھوں میں گول گول مہندی لگا رکھی تھی بسند بہاری رنگوں نے سائی کے وجود کو آہاتہ کیا سونا ہے خواب الٹے ہوتے ہیں جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے یہ الٹ نہیں ہوگا میرے دادا کہتے ہیں فجر کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں کیا واقعی بسند بہاری رنگ پھر سے اس کے وجود کے گرد اڑنے لگے مجھے حیرت ہے تم نے میرے لئے خواب دیکھا مجھے حیرت نہیں ہے ہم بقاعدہ دوست نہ سہی ہم ایک تعلق تو ہے تم نے کتنی بار سنے ہیں مجھے سائی کی آنکھیں نم ہو گئیں وہ سے اٹال تھا پوری یونیس کے پاس آتی تھی اور وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا شاید میں جذباتی ہو رہا ہوں مجھے تمہارا خواب اچھا لگا کیا تم مجھے اپنی شادی میں بلاؤ گے کیا تم میری شادی میں آوگی ہاں ضرور آنا آلیان کے ساتھ اوہ اس نے اپنی زبان پکڑی وہ واقعی جذباتی ہو رہا تھا اس کے زبان پھسل گئی تھی مطلب آلیان بھی اس کے پاس آیا تھا شاید آدھی رات کو اسے جگا کر بارڈ اس کے پاس ٹکا کر یا اسے اپنے ساتھ چہل قدمی پر امادہ کر کے تب جب وہ ساتھ تھے یا تب جب وہ جدا ہوئے اسے کن دنوں کی باتیں سناتا رہا ہوگا تب کی جب سازوں نے بجنا شروع کیا تھا یا تب کی جب ساز ٹوٹ کر گونگے ہو گئے تھے بہار سے پہلے اور بہار کے بعد نہ جاننی وہ کتنی بار آ چکا ہوگا سائید کے پاس امرہ سے ملنے کے بعد اور امرہ کو چھوڑ دینے کے بعد سائید کے سامنے کہکے لگاتے ہوئے سائید کے سامنے آنسو چھپاتے ہوئے ایک بار امرہ نے آلیان سے پوچھا تم کبھی سائید کے پاس گے ہو ہاں وہ شرارت سے مسکرانی لگا مسٹری ہنسی تم میسے کیوں ہنس رہے ہو ہسب عادت وہ شک میں مبتلا ہوگی ایسے کیسے مسٹری ہنسی مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں مسٹری ہنسی ہنس رہا ہوں ایک بار میری بہن بھی ایسے ہی ہنسی تھی میں نے اس کے بال پکڑ لیے تھے دوبارہ اس نے مجھے چڑایا نہیں میں تمہیں چڑا تو نہیں رہا البتہ تم میرے بال پکڑ سکتی ہو بیسے بال پکڑ کے تم کرتی کیا ہو میں نے اس کا سر دیوار میں دے مارا تھا غیر ارادی طور پر آلیان اس سے ایک قدم دور ہوا اپنا سر بچانے کے لیے امرہ نے فلک شگاف کہکہ لگایا مجھے یقین دلاؤ کہ تم مزاق کر رہی ہو وہ رکھ کر اسے دیکھنے لگا میں نے ایسا ہی کیا ہے امرہ کو اس کی حیرت اچھی لگی تم بہت چھوٹی ہوگی نا تب حیرت سے اس کی آنکھیں امرہ پر ٹھہر سی گئیں نہیں میں فسٹ یئر میں تھی تب اور اس کا کیا بنا بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کو اس نے بائیں آنکھ کے کنارے پر رکھا کس کا میری بہن کا امرہ کو اس کی حیرت اچھی لگی نہیں اس کی بچارے سار کا ٹھیک ہی رہا بس اب وہ ذرا سی تیز سا آواز میں بات کرے تو اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھتی ہے امرہ نے اپنی حسی ضبط کرتے ہوئے کہا اوہ پر میرا نہیں خیال کہ صرف ٹیس ہی اٹھتی ہوگی کہ اب بھی تم تیار ہو اپنے بال پکڑوانے کے لیے نہیں بلکل نہیں وہ اپنے سار کو اس سے اور دور لے گیا پھر بتاؤ تم نے سائز سے کیا کہا میرے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ میں تمہارے بارے میں ہی کچھ کہوں گا تمہارے ہنسنے کے انداز سے یا تم نے اسے یہ بتایا کہ میں بھی بھی گئے گئے ہوتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بوری لگتی ہوں یا تم نے اسے یہ بتایا کہ میں نے تمہیں تھپڑ دے مار رہا تھا آلیان لپ دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرتا رہا اور جب مزاکن صرف اسے ڈرانے کے لیے امرہ نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے تو وہ کہکہ لگاتا ہوا بھاگ گیا میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تم جیسے خونخوار جنگلی بلی سے بچ کر ہے جاتے ہوئے وہ کہہ گیا سائی دیکھ رہا تھا کہ امرہ چپ کی چپ ہی رہ گی امرہ سائی نہیں سے متوجہ کیا خاموشی سے سائی کو دیکھ کر امرہ اس کے پاس سے چلی ہے اور بزنس ڈپارٹمنٹ آگئی کاش آج تو آلیانی سے نظر آ جائے اور کوریڈور میں وہ اس دیوار کے ساتھ سر ٹکائے ایک سیدھی اور ایک تلچھی ٹانگ کھڑی کیے اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف وہ اسے نظر آ گیا امرہ کو خود کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مانچسٹر میں اکیلی رہ گی جبکہ اسے دیکھ کے اس نے جانا کیا اکیلے ہونا کسے کہتے ہیں وہ ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی زبان نے کبھی کلام کی زہمت ہی نہیں اٹھائی نہ اب وہ یہ خواہش رکھتی ہے کوئی اتنا خاموش ہو سکتا ہے کہ اس پر گمان گزرے آلیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا پھیڑا کرتا تھا ان سب بہاروں کو خفا کیے ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا اس سے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہت ٹرک لینے پر مجبور ہو جاتے تھے امرہ کو اس کی اس شبینی دکھی کر دیا کیا یہ آلیان تھا تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو ویرہ پیچھے سے آئی اس کے ہاتھ میں تو کافی کے مگ تھے میں میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی کیا میں گم ہو چکی ہوں کم ویرہ نے ابروچ گئی مجھے تمہارا فون چاہیے تھا دادا سے بات کرنی ہے میرے فون میں کچھ مسئلہ ہے لاؤ اپنا فون دکھاؤ وہ ویرہ تھی ویرہ زیرو زیرو سیونٹی تم اپنا فون دے رہی ہو یا نہیں امرہ نے برا ماننے کی اداکار کی اپنا فون دو میں ٹھیک کر دیتی ہوں پاگل وہ خراب تھا میں گھر چھوڑ رہی ہوں امرہ کے قسمت خراب کسی وقت اس کے بیگ کے اوپری جیب میں رکھے فون پر کسی کا مسئل جایا کس پاگل نے اس وقت میسیج پھیج دیا تھا یہ کوئی وقت تھا بھلا ویرہ نے دائیں آنکھ کی کمان اچھ گئے یعنی فون تو گھر ہے نا امرہ ہے نا اوہ یہ تو میرے پاس ہی ہے امرہ کی اداکاری اروج پر تھی اور بھی دیکھ لو کیا کیا تمہارے پاس ہے جسے تم گمشودہ سمجھ بیٹھی ہو یہ کافی کس کے لیے ہے میرے اور آلیان کے لیے نہ جانے کیوں لیکن اسے لگا کہ گرم کافی ویرہ نے اس پر انڈیل دی ہے وہ ہے کون آلیان کے لیے کافی لے جانے والی اور آلیان کیوں پھیے گا اس کے کافی جی نہیں نہیں پیتا وہ ایسے ویسوں کی کافی ٹویٹ وہ تیزی سے جانے لگی اور جاتے جاتے اپنے ایشن فلیک کے نام سے مشہور ہو چکے دپٹے کو تیزی سے سنبھالنے کی آسکر ایوارڈ اداکاری کرتے ہوئے ویرہ کی کافی گرا بیٹھی اوہ سوری گریمی ایوارڈ آنر پرفارمس ویرہ کی دائیں آنکھ کی کمان پھر سے اچھ گی امرہ ویرہ نے اتنے ہی کہا تھا کہ امرہ جلدی سے واپس پلٹائی آلیان اس سے ناراض ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خیالات کا حجوم اس کے دماغ میں ایک دوسرے سے دستو پاہ ہونے لگا وہ آلیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی کیوں یہ سوال اس کے اندر بازگشت بن گیا سب ٹھیک ہو جائے گا یا بس سب ختم ہو جائے گا جس کی بنیاد نہیں رکھے گئی تھی وہ امارت اپنی طرف آنے کے راستے گم کرنے لگی امارا بیلا وجہ یونیورستی میں چکر لگانے لگی اسے کسی پلچین نہیں تھا وہ پاگل بنی بیلا وجہ یہاں سے وہاں گھوم رہی سو جھوٹ سچ بول کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دے لی تھی تو وہ تسلیق قائم کیوں نہیں رہ رہی تھی کیا تم تسلی بن کے چکرار ہی ہو کسی نے کبھی اس کے پیچھے آ کر کہا تھا میں یونی گھوم رہی ہوں میں تمہیں روز ہی گھومتے دیکھتا ہوں کتنا گھومنا ہے تم نے مجھے ایسا کرنا پسند ہے لیکن ٹھہرو تم روز میرا پیچھا کرتے ہو ایک دم اس کے چہرے کے رنگ بدلے جیسے اس کی چوری پکڑیے ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تم میری جاسوسی کرتے ہو نا اسے جاسوسی کا نام نہیں دیا جا سکتا بیگ میسس نے دو لولی پاپ نکالے ایک خود کھانے لگا ایک اس کے آگے کیا کیا تم دائم کیلئے کام کر رہے ہو اسے یہ خوف رہتا کہ ہنوہستی میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کہکے پاکستان کا نام لے ڈوبے گی اس نے میری سمجھ داری پر شک کیوں ہیں آخر لولی پاپ موں میں دبائے وہ جیل جان لگا کر ہنسا تم باتوں کو کتنے رخ دل ڈالتی ہو امرہ تم ایسی باتیں کرنا کہاں سے سیکھتی ہو نہ میں تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں نہ ہی دائم نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا ہے ویسے پاکستان میں کافی مقبول رہی ہوگی امرہ سناٹے میں آگئی اسے کیسے معلوم ہوا یہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے آخر اس کا رنگ فک ہو گیا لولی پاپ موں سے نکال کر وہ بلند و باگ گھکے لگانے لگا تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ میری بات کو تم نے پھر سے اپنے مرضی کا رنگ دے ڈالا تم باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دے دیتی ہو اور ایسے غصہ کرتی ہو بھڑکتی ہو چڑ جاتی ہو کتنا زرخیص دماغ ہے تمہارا امرہ میں نے آج سے کتنا زرخیص دماغ کسی کا نہیں دیکھا امرہ نتنی سوچوں کے عظیم شاکار یہ پکڑ اپنا لولی پاپ میں نہیں کھاتی ہے بچے نہیں ہوں میں وہ بورا مان گئے اور آگے بھڑ گئے اور وہ لولی پاپ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے لپکا اور تب تک اس کے پیچھے ہی رہا جب تک اس نے وہ لولی پاپ کھا نہیں لیا خود سے اور سوچوں سے تھک کر امرہ نے خود کو اتھکار ڈالا ایسے تھکن جو کسی آرام اور دوا سے جانے والی نہ تھی کھیل تماشا کتاب اب تک سنائی اور دہرائی جا رہی تھی ماسٹر بالی اور رجنی نے شٹل کاک میں دیر تک راج کیا لیڈے مہر کا دل ہی نہیں بھرتا تھا ان کتابوں کو سن سن کر اور امرہ کو ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ بہت آرام سے شروع سے آخر تک تقریر کی طرح اس سے سنا سکتی تھی دسویں بار تو امرہ نے کتاب پکڑنے کی زہمت ہی کیت تھی ورنہ کتاب تو اسے اذبر ہو چکی تھی پھر امرہ نے انہیں ایک محبت سو افسانے سنانے لگی نہیں نہیں اشفاق احمد کے لکھے نہیں یونیورسٹی میں لکھے جانے والے چلتے پھرتے افسانے سائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن روپہ گجرات سے ہے اور سنا ہے کہ اس کے خاندان والے خاص سے روایتیں ہیں انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ روپہ ایک سیاہ فام اسائی کو اپسان کرنے لگی ہے تو مشکل سے ہی اسے ایک اوہ دنیورسٹی میں رہنے دیا جائے لیڈی مہر سار ہی لاتی نہیں انہیں سائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا مجھے تو آلیان کی فکر ہونے لگی ہے تمہاری کہانیاں سن سن کر امرہ نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظریں چرالی شارلٹ بھی آنے والی ہے فون آیا تھا اس کا آلیان بھی شاید کسے نمونے کو پسند کر چکا ہوگا وہ خاموش ہو گئیں آلیان کتنا بھی انکار کرے میں جلدی ہی اس کی شادی کر دوں گی وہ کہتے ہیں کامیاب بزنس میں بن جاؤں گا تو سوچوں گا لیکن تب تک شاید میں نہ دیکھ سکوں مجھے انکار تو نہیں کرے گا لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی آپ اس سے بہت پیار کرتی ہیں نا امرہ نے لیڈی مہر سے پوچھا نہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے میں نے ایک سال پہلے اسے منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھا پگیار وہ گھر نہ آیا کرے دیکھ لو میدی سالگیرہ کی علاوہ وہ کبھی بھی مجھ سے پوچھے بغیر گھر نہیں آتا وہ کچھ نہ کہے مجھ سے میرے لیے کچھ خاص نہ کرے مجھے خبر ہو جاتی ہے میرے دس بچوں میں سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کہتے ہیں دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کہتے ہیں لیکن وہ نہیں پہلی بار جب میں نے اسے گود میں بٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جیسے مجھ میں سما جائے گا وہ مجھ سے بار بار پوچھتا میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے پایا محبت کرتا ہے اور مجھے یقین ہے دوسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہو جائے گا آلیان کے ماں باپ خاندان اس نے حمد کر کے پوچھا ایک بار پہلے بھی اس نے یہ حمد کی تھی اور لیڈی مہر نے کہا تھا وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتی اور یہ بات بہت حساس معاملہ ہے تم اس کی دوست ہومرا لیکن اس سے اس کے ماضی کے بار میں پوچھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا ایک بار میں نے کوشش کی تھی اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس سے اس بار میں کبھی بات نہ کروں وہ تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا اتنے سے ذکر پر ہی وہ کئی دن گمسم رہا تھا ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا میں جانتی ہوں ہر دکھ اور صدمے کے بھرنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انتاس ہوتا ہے میرے لئے تو یہی بہت اہم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا تھا جب تک وہ اور ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی کو اسے تکلیف نہیں دینے دوں گی وہ کوئی بھی ہو خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی تھی اب میں ہوں اس کا خاندان اس لئے مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ کسی ایشائی لڑکی کو پسند نہ کر لے ذات پاتھ، خاندان یہ سب ایشائی لوگوں کے لئے بہت اہم ہوتا ہے ایک سال پہلے یونیورستی میں آلیان کا ایک دوست بنا تھا پاکستان سے اچھا دوست تھا اس کا لیکن جب اس سے معلوم ہوا کہ آلیان کی ماں ایک عیسائی عورت تھی تو اس نے آہستہ آہستہ آلیان سے تعلق ہی ختم کر لیا کہاں وہ آلیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سیر کے لئے بلا رہا تھا آلیان بہت عبدیدہ ہوا تھا اس لڑکے کے سلوک سے زمانہ جہلیت میں جو لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے جو مشرک تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان میں سے بہت سوں کے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس لئے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کی لوگ ابھی بھی مشرک ہیں جب آلیان چھوٹا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے کاغذات میں دو مذاہب لکھے گئے ہیں اسلام عیسیت اسے دونوں مذاہب کی تعلیم دی کے میں نے اسے درخواست کی کہ وہ بالک ہونے تک کوئی ایسا کام نہ کرتے جو اسلام کے منافع ہو اور اس نے میری درخواست مانی میں نے عیسائی بچے بھی پالے ہیں امرا لیکن میں نے کبھی ان کے مذہبی تعلیم میں اپنے خودگرزی کو آڑے نہیں آنے دیا میں چاہتی تو سب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ سکتی تھی وہ سب مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراں میری بات مان لیتے وہ مجھے خدا کے بعد کا درچہ دیتے ہیں لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی شارلٹ مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی میرے لیے اتنا ہی بہت ہے میری روایات میں انہوں نے کچھ کو بنا لیا ہے وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں میں قرآن پڑھا کرتی تو میرے پاس بیٹھ جایا کرتے ازان پر خاموش ہو جاتے انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا ہیٹ کب ہوگی جو احادیث فرمان میں نے انہیں سنائے ہیں وہ انہیں یاد ہیں دیکھو امرہ ہم سچی محبت سے سب کچھ کر سکتے ہیں سب لیکن خودگرزی تنگ دلی تاثب کو دل سے ختم کرنا ہوتا ہے دل کو صاف کرو پاک کرو تو ہی محبت مقدس ہو کر اڑتی ہے جس سے مقدس ہستیوں پر خدای پیغامات نازل ہوتے ہیں محبت بھی خدای پیغام ہی ہوتی ہے محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا روخ بدل لیتی ہے مو پھیڑ لیتی ہے اس کے عبدی قیام کے لیے وجود کو پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے محبت اپنا روخ بدل لیتی ہے مو پھیڑ لیتی ہے امرہ نے کتنی بار خود کو یہ فکرہ دوہرانے دیا چند دین و بعد اس نے ایک سوٹٹ بوٹٹ آدمی کو تیز آواز میں نشستگاہ میں بحث کرتے سنا نشستگاہ کا دروازہ بند تھا پھر بھی اس آدمی کے آوازیں باہر تک آ رہی تھی کون ہے یہ امرہ نے ساتھنا سے پوچھا معلوم نہیں سال ڈیر سال پہلے بھی یہاں آیا تھا کافی بحث کر کے گیا تھا پولیس بلوانی پڑی تھی بعد میں یہ گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا امرہ نے رات کو لیڈی مہے سے پوچھا تو انہوں نے سختی کا ایسا تاثر دیا کہ امرہ مازد کر کے اٹھائی یعنی دور رہو اس معاملے سے اور امرہ دور ہو گئی رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی پرڈ ہی تھی اس نے آلیان کو دیکھا اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا اس کی سائیکل کے پیچھے ویرہ بیٹھی تھی شٹل کا کے باہر اسے اتار کر وہ چلا گیا اور وہ ویرہ ذرا سی لنگڑاتو ہی اندر آگی کیا ہوا تمہارے پاؤں کو امرہ نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا اسے اس کے پیر کی قطن کوئی فکر نہیں تھی سڑک پر گر گئی تھی ہلکی سی چوٹ آئی ہے تمہاری سائیکل کہاں ہے آج تو میں سائیکل پر گئی ہی نہیں تو تم واپس کیسے آئی ہو بیرہ نے بڑے آرام سی سے دیکھا امرہ تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے مجھے آلیان چھوڑ کر گیا ہے امرہ کو خاموش ہو جانا پڑا یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے آلیان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑا دات کی اس وقت اور وہ آ بھی گیا رات گہری سیاہ ہو گی اور نین نے اڑان بھر لی ساری رات آسمان سے سیاہی برستی رہی سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہوتا چلا گیا اس کے لیے اگلی کئی راتیں سونا دو بھر ہو گیا اس نے پھر سے ہمت کی کہ آلیان کے پاس جانے کی دو بھر گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھی اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تھی تو وہ روز ہی پڑتی اور پھر ایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی جرورات کر بٹھی آلیان وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا دوست چلا گیا تو اس کی طرف پلٹا اتنی دیر لگی سے پلٹنے میں اس سے اگلی بات نہ ہو سکی تو اس نے گھمرا کر کروس بیک سے ایک چاکلیٹ نکال کر اس کے آگے کی یہ لو میری طرف سے ٹویٹ ایک لمحے کے لیے صحیح لیکن وہ حیران ہوا میں تمہارے لیے لائی ہوں امرہ نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ وہ رو دینے کو تھی میں ٹویٹ نہیں لیتا اس نے اپنا روخ موڑ لیا تو مجھے دے دو میں اب بھی لیتی ہوں اس کی پشت سے وہ بولی آواز کانپ رہی تھی اور وہ ہوت بھی آلیان نے ذرا سی گرڈن موڑ کر اس کی طرف دیکھا وہ لا جواب ہو چکا تھا صرف ایک لہزے کے لیے وہ پرانا آلیان نظر آیا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا کتنا کچھ بدل گیا ہے کتنا کچھ بدل رہا ہے امران اسے دور جاتے دیکھا اور جب تک وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پلٹ گئی جس وقت وہ پلٹی اس وقت آلیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے ہوئے دیکھا اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آیا کرے اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا وہ خود کو دور لے گیا تھا لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ موہن دیرے حال سے نکل گیا تھا گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا کہ زمینوں اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں اور وہ ان دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا پہلے وہ حال کے بھاگ میں آیا اس نے اپنا سانس بحال کرنا چاہا لیکن ایسا نہ کر سکا اور اسے تیز تیز سڑک پر بھاگنا پڑا ہر چیز اسے خوف زدہ کر رہی تھی اس کا دم گھٹھی رہا تھا وہ بھاگتا رہا بھاگتا رہا اور شہر کے اندر ہو کے بھی شہر سے دور نکل گیا اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا اور اس کسی کو وہ اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا اور کسی ایک مارگریٹ تھی ایک ولید البشر تھا ایک سسکیاں بھرتا ہوا ایک دھتکارتا ہوا دو لوگوں سے سجا میدانِ حشر تھا اور ہر طرف خون ہی خون تھا مارگریٹ کی معصومیت کا شدت کا عقیدت کا محبت کیا آخری چیز کوڑیوں کے مقابل دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کی کسی جوبے سے کوئی دلچسپی نہ رہی اسے کسی عروج کسی کامیابی کسی زندگی کی چاہنا رہی اپنی ذات کے حکمرانی میں اس نے ایک غلام کی حیثیت اختیار کر لی نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست ہوئے یہ خیال ہی اسے دیوانگی لگا کیا وہ پہلے کتھنا ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا اس پر ہر حال ہر خیال گناہ گزرا سوائے موت کے خیال تھے اس پر وارد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت رہی اور پیچھے بھی اول بھی اور آخر بھی ضروری بھی اور اشد بھی وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگیٹ کے ساتھ ہوا تھا اپنے بیٹر سے بے تہاشا محبت کے باوجود اس کے لیے وہ زندہ نہ رہ سکی ولید البشر سے نفت کے باوجود اس کے لیے مر گئے اس میں قصور مارگیٹ کا نہیں تھا اس میں قصور اس درفنا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے ایک ہی رات میں درفنا اس کے وجود کی سپی میں آن برا جمان ہوا اور وہ اس کیفیت میں آ گیا جس میں پولت سے چھلانگ لگا دی جاتی ہے کنپٹی پر پستول رکھ کے درگر دبانے میں تعمل نہیں کیا جاتا یہ سار کے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑ کر درو دیوار سے ٹکریں ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکٹیں مارے جاتے ہیں یہ نکتہ فنا ہوتا ہے بس مٹ چانے کی خواہش اس کا آگاز ہوتا ہے اس نے پول سے چھلانگ لگائی نہ ٹریگر دبا سکا بس آن بے فنا پیے دیوانوں کی طرح شہر بدلتے مولک گھومتے چلتے پھٹتے آلیان مارگریٹ کو ختم کرتا رہا وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا وہ وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی بار خود چل کر گیا تھا دارے میں قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا لیکن وہ سختی سے انکار کہہ دیا تھا اسے اس مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی کیا تھا اگر وہ اس کے ایک کمرے کے گھر کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پر قدرت رکھ لیتی اور وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے لیکن آنکھوں میں آنسو بہت کھل مارگریٹ کی قبر کو ہتھیلی سے مسئلتہ اس کے اندر سے کچھے گوشت کی دھیمی آنس پر چلنے کی بساند آنے لگی اس نے خود کو سنگھا پاگلوں کی طرح سنگھا وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا اسے خوف آیا خوف سے وہ وہاں سے بھاگا اس سے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا وہ مچستر سے دور ہو گیا اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا وہ بے سمت سکر کرتا رہا وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن رات بیٹھا رہا وہ کسی بھی ایک شہر کے ایک ہی سڑک پر کروڑوں بار چکراتا رہا چابی کے گڑے کی درہا چلتا تو چلتا ہی رہتا رکنا فراموش کر دیتا بیٹھتا تو صدیوں گزار دیتا وہ فیصلے کی کیفیت میں تو تھا نا نتیجے کی وہ آر تھا نا پار بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی بھر کوشش نہیں کرنا جاتا تھا جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سب سے انجان بھی تھا دیکھو میں کود جاؤں گی ولید ہاں میں کود جاؤں گی آ کر مجھے روک لو روک لو میں کود رہی ہوں آؤ ولید آ جاؤ آخری سفر سے پہلے آخری جملوں میں سے ایک جملہ یہ تھا وہ سہم کر مائے گیٹ سے لپٹ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کھٹ نہ جائے اور وہ زندگی کے اس طرف کود ہی گئی اور زندگی کے اس طرف اس کا بیٹا بیٹھا تھا لندن بریج پر مارگریٹ کو لندن بریج پسند تھا اور ان دونوں کی آخری تصویر وہیں لے گئی تھی کود جانے کے خیال اس کے ذہن میں بھاگ دور رہا تھا وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا تم یہاں بیٹھو میں تمہارے کھانے کیلئے کچھ لاتی ہوں ایک افریقین ازدار عورت کی مشکت زدہ اور تھکی ہوئی آواز آئی وہ ایک آٹھ سالہ بچے کو اس کے اپاس بٹھا کر ہو چلی گئی بچہ لاغر اور بیمار سا تھا مانگ کر دور جاتے دیکھ رہنے کے بعد اس نے اپنے قریب رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کسی قدر عقیدت سے تین گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونہ نکالا کھلونہ کافی خستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا بچے نے انگلی کو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں پسا کر اسے گول گھما دیا مینوں گھوڑے آگے پیچھے بھاگنے لگے اور گھوڑوں کی ٹاپ اور ہنہنانے کی آوازیں کھلونوں میں سے نکلنے لگی بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے کسی ایک گھوڑے پر وہ خود سوار ہو سب سے آگے والے پر گھوڑوں کے ساتھ اس کے مسکراہت دوڑنے لگی بچے کے ننے سے کہکے نے آلیان کو متوجہ کیا اور اس کے اندر جاندار مسکراہت نے بچہ ساری دنیا سے بے نیاز کھوڑوں کو دوڑا رہا تھا تم ہی نے دوڑانا چاہوگے بچے نے اجنبی نظریں خود پر محسوس کہے کہ اسے اپنا خزانہ استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے یہ دیکھو یہ ایسے چلتا ہے اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو پکڑ کر گھمایا اور سنو ان کی آوازیں کتنے پیاری ہیں میں نے کبھی اتنی پیاری آوازیں نہیں سنی تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی کھلونا اس نے آلیان کے کان کے قریب کیا اور یہ سب کرتے ہو ایسے پرجوستا تھا کہ ایک اجنبی اس کے کھلونے سے متاثر ہو چکا ہے آلیان نے بچے کو ایسے دیکھا کہ جیسے وہ ان دنوں ہر چہرے کو دیکھ رہا تھا یہ سب کیوں زندہ ہیں کیا انہی زندگی سے دور نہیں بھاگنا اسے پالیس کے اندر کسی قوت نے اسے اکسایا کہ وہ بچے سے مقالمہ کرے یہ قوت اتنی شدت سے اس کے اندر جا کی کہ اتنے دنوں سے ایک لفظ بھی موز سے نہ نکالنے کی زحمت نہ کرتے آلیان نے خود کو بولتے پایا اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا یہ ٹوٹا ہوا ہے اس نے قدر صفاقی سے کہا بچے کا بیمار چہرہ پھیکا سا پڑ گیا اور اسے اپنے ساری سب سے پیاری چیز کے لیے ایسے کلمات پر صدمہ پہنچا نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اس نے اس انداز میں کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا دیکھو اس گھوڑے کی دم نہیں ہے اس والے کا سطر نہیں ہے اور اس گھڑ سفار کا تو بازو ٹوٹا ہوا ہے اس بات سے بچے کو صدمہ ملا لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف بھی ڈٹ سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا یہ گھوڑے پر بھی دوڑتے ہیں اس نے اس انداز میں ہنس کر کہا جیسے آلیان پاگل ہوں آلیان پاگل ہی تھا وہ بچے کی بات پر سن ہو گیا اس سے فرق نہیں پڑتا یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں یہ گونج اس کے کانوں کے پردوں میں کہی اندر اتری اس نے جانا کہ وہ کس بات سے انجان رہا بچے نے جو فلسفہ اپنا رکھا تھا وہ فلسفیوں کے بس کی بات نہ تھی اگر ان سب گھوڑوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں سر بھی اور سب گھوڑ سوار مر جائیں تو تو بھی اس کی آواز کام پر رہی تھی یہ پھر بھی دوڑیں گے میں انہیں دوڑا لوں گا گھوڑ سواروں کا میں مرنے نہیں دوں گا بچے دیں انقلاب برپا کر دینے والی انقلابی انداز سے ہاتھ کے مٹھے کو ہوا میں لہرا کر کہا یہ دیکھو اس نے ایک گھوڑ سوار پر انگلی رکھی یہ ٹوٹ کا گر چکا تھا تمہاری زبان میں مر چکا تھا میں نے اسے گھوڑے کی پیٹ پر رکھ کر بان دیا تم گھوڑ کرو گے تو تمہیں وہ باریک مضبوط دھاگہ دکھائی نہیں دیکھ گا جس سے میں نے اس گھوڑ سوار کو باندھا ہے گھوڑ کرو دھونڈو وہ دھاگہ آلیا نے گھوڑ کیا لیکن وہ دھاگہ ڈھونڈ نہ سکا بچے اس معاملے میں اپنے فن کے بلندیوں پر تھا میں نے کہا نا میں گھوڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں یہ گھوڑے کی پیٹ پر ہمیشہ موجود رہیں گے بچے نے آخری مارکہ بھی سر کرنے والے سپا سلار کی آواز کی کھنک کی طرح کھنہ کر کہا میں نے کہا نا میں گھوڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں یہ فکرہ آلیان کے اندر آسمان پر نکلنے والی دھنک کی طرح پھیل گیا اور اس کی چابی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کے اندر چھپ کر بیٹھے پرانے آلیان نے دعا کی کہ کاش بچہ اس سے لا جواب کر دے بچے نے فاتح کیسی سربس جود ہوتی مسکراہت کو اپنے ہونٹوں پر سجا لیا اس کی چابی ہے میرے پاس جو کبھی نہیں ٹوٹے گی یہ دیکھو اس نے وہ انگلی جو گھوڑے کی ٹانگوں میں اڑس کر دوڑاتا ہی جا رہا تھا اٹھائی یہ ہے چابی میں ہوں اس کھلونے کی چابی کہہ کر اس نے گھوڑوں کو اس عظیم چابی کے ذریعے پھر سے دڑایا اور مایوسی کے میدان میں امید کی گھرسواد دوڑنے لگے اس نے اس سے لا جواب کر دیا تھا سپی نے مو کھل کے درفنا کو اگل دیا کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ اپنے اندر وہ اسے جگہ دے اس آبے فنا کا تشمہ اس پر حرام کیا گیا ہے ایک بچہ بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا میں ہوں اس کی چابی گھڑ سوار مقابلے کے جوش سے للکار اٹھے گھوڑوں کی ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو بھی پھار دالا ان پر انسان سوار تھے وہ انسان جو دکھ اور شکست خردگی کے سمندروں کو بھی پاٹ دے گھوڑے کو گرنے نہ دو گھوڑ سوار کو مرنے نہ دو اقوال یاد کہے کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی مارگریٹ کو کاش کوئی اس لیکہ سکھا دیتا کوئی یہ فلسفہ بتا دیتا اور اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے نہ بیٹھا ہوتا جو انسان روتا ہے وہ آسمان فرشتوں کو رنجیدہ کرتا ہے فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما؟ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا اس طرح پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا نا انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے اور وہ یہ کیسے فرموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو وہ علم اور حکمت عطا کی گئی جو انہیں نہیں دے گئی اگر انسان وہ منظر دیکھ لے جب کائنات کا رب اس تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے اور نطفے میں جان ڈالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے لوگ پر اس کا نام لکھا جاتا ہے فرشتوں کو اس بندے کے لیے زمداداریاں سوپی جاتی ہیں تو انسان صرف و صرف اپنے مقصد حیات کے لیے جد و جہد کرے وہ دکھ پر صبر کرے نعمت پر شکر وہ زندگی کو بامقصد بنانے کو بندگی جانے رطبوں میں سب سے پہلا رطبہ تخلیق ملا جانے کا ہوتا ہے اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رطبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے ماما مہینی سے اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا اسے یہ یاد تھا اسے وہ بھول گیا تھا تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائیں کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے وہ اپنا خدا نہیں بن سکتا وہ خود کو برباد نہیں کر سکتا بچے کی پیشانی چونکر آلیان وہاں سے اٹھایا اس سے مارگریٹ نہیں بننا تھا اس کے پیچھے بچہ گھوڑے دڑا رہا تھا ساز بجا رہا تھا کیونکہ اس کھلونے کی چابی وہ خود تھا وہ گھڑ سوار اس وقت تک نہیں گریں گے تب تک نہیں مریں گے جب تک وہ چابیس لامت تھی زندگی کھیل نہیں ہے زندگی میدان ہے عبد کا اور عبد کی زندگی کے لیے گھوڑے کو گرنے نہ دے گھوڑ سوار کو مرنے نہ دے یہ فرض ہے مرنہ انسان اشرف ہونے کا شرف کھو دیکھا یہ حقیقت ہے وہ ماجیسٹر آیا تو رات ہو چکی تھی وہ اپنی جاب پر ہارٹ راک آ گیا مجھ سے کچھ نہ پوچھنا کارل نے آ کر اس کی گھردن دبوچ لی تو اس نے کہا دوبارہ ایسے غائب نہ ہونا کارل نے اس کا ایک کن کھنچا خوشی کے حساس سے اور اب آج رات کارل اسے زبردستی سڑک پر کھینچ لیا ہے دونوں مٹر گشت کرنے لگے آتے ہوئے کارل ایک حال میٹ کے میز پر سے پیزہ اٹھا رایا تھا جو وہ اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود کو ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا تمہارا کب ٹھیک ہونے کے ارادہ ہے پیزہ کو سونگ سونگ کر کھاتے ہوئے اس نے بھرے ہوئے موہ سے پوچھا میں ٹھیک ہوں تم اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے جب تم چھوڑتے تھے تب تم ایسا رہا کرتے تھے ٹھیک ہے اب میں پورا ٹھیک نہیں ہوں چلو پھر یہ بتاؤ پورا ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے زندگی ایک عجیب مضمون ہے ناکارل اپنے نا ٹھیک ہونے کی بات اس نے زندگی سے شروع کی بلکل نہیں زندگی ایک خالی مضمون ہے یہ مضمون پڑھا جانے والا لکھا جانے والا ہے اسے ہم لکھتے ہیں یہ زندہ دل ہوگا زنگین یا کامیاب یہ ہم تیہ کرتے ہیں یہ مشکل ہوگا بیکار یا فضول یہ بھی اس کا عنوان ہم ہے میں گارل تم آلیان مجھے دیکھو کیا تم نے مجھے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے خود کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا جس دن تم سے شرارت کی تھی تمہاری رونی شکل دیکھ کر کی تھی ورنہ تم جیسے تھے ویسے بچے مجھے پسند نہیں تھے تم میرے مزاج کے نہیں تھے جانتا ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں یا رہا میں تمہارے ساتھ ایسا اچھا کیوں بن رہا ہوں پر سنو ایک دن چرچ میں سروس کے بعد فادر نے مجھے روک لیا میں خموش اور اداس رہا کرتا تھا کافی چھوٹا تھا میں اس وقت وہ کئی بار مجھے سمجھا چکے تھے کہ زندگی کو ایسے اداس ہو کر نہ گزارو اس دن انہوں نے میرے سامنے ایک گلاس توڑا گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ٹکڑوں پر ننگے پاؤں چلنا چاہوں گا میں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ دکھ ٹوٹا ہوا گلاس اور کرچیاں اور ٹکڑے ہیں ان پر چل کر ہم خود کو زخمی ہی کر سکتے ہیں پس جو ہو چکے ہے اسے بدلہ نہیں جا سکا گلاس ٹوٹ چکے ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا ٹوٹے ہوئے گلاس کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو اس کی کیٹشیوں پر خود کو اکسیٹے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کم اکلی اور بے وکفی ہے جبکہ انسان سے عرفہ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں کارل سارا پیزا کھا چکا تھا اور خالی ڈبا ڈسٹو بین ڈھونڈ کر اس میں ڈال چکا تھا یہ سب باتیں کہ کہ میں نے یہ ثابت بھی کہہ دے کہ میں تم سے زیادہ بہادر اور سمجھدار ہوں آلیا نے اس ہموش اور بہادر انسان کو دیکھا جو کسی کا پیزا چڑا کر کھا رہا تھا اگر تم اس کی وجہ سے اپسٹ ہو تم ایسے یونیورس سے نکنوا سکتا ہوں کارل نے سنجیدگی سے کہا اور تمہیں اس کی ٹویٹ لے لے لی چاہیے تھی لے کر مجھے دے دیتے ایسے معاملات میں غصہ نہیں کرتے کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو امرہ کو کون امرہ کارل خاموش اسے دیکھتا رہا پھر کندے اچھکا دیئے کون امرہ بلچاس تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو کارل ٹھیک ہے بات یہیں ختم بلکہ سب ختم پھر تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے ایسا لگتا ہے تمہاری خال میں کوئی اور چل پھیڑ رہا ہے کارل نے اس کے ناک کی چپکی لی آلیان کی خال میں آلیان ہی ہے آلیان نے اس کے دونوں کانوں کے ایک ساتھ مروڑا خود کو دھوکہ دے رہے ہو ایک دوڑ ہو جائے آلیان نے پیشکش کی کارل نے جاندار کہکہ لگایا بات بدل رہے ہو چار تین دو آلیان نے انگلیاں اٹھائیں ایک کارل چلائے اور بھاگ کھڑا ہوا آلیان بھی اب بس یہی حال تھا بھاگتے پھیننا آنکھیں منچ لینا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا راستہ بدل لینا غیر حاضر ہو جانا غیر ہی بنے رہنا مشکل تھا مشکل سے ہی ہونا تھا ابھی ان کی دوڑ حال سے ذرا دور ختم ہی ہوئی تھی کہ کارل جیت گیا تھا ایک پاؤں میں اپنا اور ایک میں کسی دوسرے کا جوتا پہنے شاویز کارل کے سامنے آیا اتفاق سے اس کے دائیں ہاتھ میں باکسنگ گلوز تھا میرا پیزا تم نے کھایا ہے وہ باکسنگ رنگ میں آیا نہیں تم سے کس نے کہا کارل پر سارے جہان کے مصومی جستی تھی تمہارے چمکیلے ریکارڈ نے اب شرافت سے میرا پیزا واپس کر دو کارل نے پورا جبڑا کھول دیا دیکھو کیا اس میں تمہارا پیزا ہو کر گزرا ہے شاویز نے مو پھیل لیا اور ناک پکڑ لی یہ باکسنگ گلوز تم دیکھ رہے ہو نا تم جانتے ہو آمیر خان میرا پسندیدہ باکسر ہے تم مجھے اکسار رہے ہو کہ میں اس سے سڑک پر خراج تحسین پیش کروں اس نے باکسر کی طرح اچھل اچھل کر کہا بڑی تو مہالیان سے پوچھ لو میں تو دو ہفتوں سے پیزا کی شکل نہیں دیکھئے جبکہ ان دو ہفتوں میں پورے دس پیزا حال سے گائب ہوئے ہیں شاویز نے دائیں ہاتھ کو لہر آ کر کہا کارل نے اس کے گھونسے سے اپنی ناک بچائے اس نے ہی کھایا ہے پیزا آلیان نے کہا کارل کو ذرا حیرت نہیں ہوئی اسے آلیان سے یہی توقع تھی شاویز نے ہاتھ لہر آیا مکہ ماننے کے لیے نہیں بلکہ مکہ کی متوقع آمد کی خبر دینے کے لیے جو ٹسٹونی کے جوتے تم نے مارک کو رینٹ پر دیئے تھے میں احتیاط سے انہیں نکال کر اپنی وارڈ راپ میں لاک کر آیا ہوں آلیان پاگنوں کی طرح ہسنے لگا اب کارل تم کیا کروگے کارل خاموش تھا شاویز کو دیکھنے لگا اس کے جوتے پیزا سے مہنگے تھے اب تم پیزا لے آنا اور جوتے لے جانا جب تک پیزا نہیں آئے گا یہ گھنٹہ جوتوں پر ہٹ جانا بڑتا رہے گا ایک گھنٹے بعد آنے کی صورت میں میں دو دن جوتے استعمال کر کے تمہیں دوں گا اور میں یہ بتا دوں کہ انہیں پہن کر میں فوٹبال کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں شاویز نے خلائی مکہ لہر آ کر کہا ہم کارل نے شاویز کے کندے پر ہاتھ رکھا پچھلے ہفتے تم نے جیری کو اپنا ہینڈی کیم استعمال کرنے کیلئے دیا تھا جیری اتنا لا پرواہ ہے کہ اسے سٹیڈی ٹیبل پہ ہی رکھتا ہے کارل نے کہا اور حال کی طرف دوڑ لگا دی جب تک شاویز کو بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی پھر بھی وہ کارل کے پیچھے تیزی سے بھاگا لیکن کارل حال کا تاخلی دروازہ پار کر چکا تھا اور میں یہ بتا دوں کہ میں ہینڈی کیم کو نہلانے کا ارادہ رکھتا ہوں کارل نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا آلیان نے بھی دونوں کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا کیونکہ اس کا ارادہ شاویز کی مدد کرنے کا تھا مزید سٹوریز اور نویلز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو وقتاً فا وقتاً تمام نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں شکریہ